نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں میرے نظریک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک موجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قائل اللہ و قائل الرسول میں ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی ان کے دلوں میں حضور کی محبت یہ تو سمجھئے کہ ہونی ہی چاہیے ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالیجوں کی یونیورسٹیوں کی جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے وہ شخص اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اس میں خود اعتمادی ہے ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں آج کا نوجوان الحمدللہ اے یا اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے مکمل دین ہے اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے لیکن یہ ہے آج انیس سو پچاسی کی بات علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پشاپ کرنا ضروری سمجھتا تھا اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا ان کا لباس ان کی وضا قطع ان کی تہذیب ان کا تمدن ہر طرح سے ان کے دنگاتا ہوا ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل مغربی تہذیب کے اس علاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا میں اس تہذیب کے اس علاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکلی ہے اس کے اندر کوئی پائے داری نہیں ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی یہ سن نائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے فلسفے کا طالب میں وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی اس کے جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا قرآن کی تلاوت بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے چاہاں لامہ اقبال سے ملنے وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی جیسے بڑے وکیل اس کے لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی خوبصورت جلدیں ملی ہوئی ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی بڑا پروفیسر اس کی سٹڈی اس کی کتابیں بڑی مرور کن ہونی چاہیے لیکن اللامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دیتی انہوں صرف ایک کتاب رہ گئی اور سید نظیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو یہ بہت اہم واقعہ ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نٹشے سے لیا ہے کوئی کہتا ہے فلان سے لیا ہے کوئی کہتا ہے فلان سے لیا ہے کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے تو اللامہ نے کہا کہ اچھا کل فلان وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا دکٹیٹ کرا دوں تو سید نظیر نے آجی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ اللامہ اکمال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے میں نے کہاں سے اخص کیا ہے دوسرے روز وہ گئے حاضر ہوئے بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے اللامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ وہ قرآن مجید لائے حران ہوئے یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے یہ قرآن مجید کرے کہا کہ ذرا سورة الحشر اس کا آخری رکوم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُلَّا حَفَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ اے لوگوں ان لوگوں کے مانن نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا یہی ہیں لوگ جو فاسد ہیں علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اطمال کی شخصیت کو میں اجاز قرآن کا سب سے بڑا مذہر سمجھتا ہوں ایک شخص بیسویں صدی کا بیسویں صدی عیسویں کی شخصیت اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی بدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور صرف ہندوستان میں نہیں انگلیستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا جس نے اپنا لوحہ منوایا ہے وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لئے فکر کی بنیاد میرے فلسفے کی سورس میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے تو معلوم ہوا کہ واقعہ تن یہ قرآن مجید آج بھی موجز آئے